اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا سپائسز آف تارہز کچھن میں آج ہم اپنے کچھن میں بنائیں گے مٹن کڑائی ہم بنائیں گے جو کہ بہت سیمپل انگریڈنٹ سے ساتھ بنیں گی کچھلی یہ شروع کرتے ہیں اپنی اس ریسپی کو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک اکر اس میں ہم آئل فرائی کریں گے اور جیسے ہی وہ گرم ہو جائے گا آئل تو ہم اس میں اپنا پیاز ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز جیسے ہی پیاز براؤن ہو جائے گا لائٹ براؤن کلر کا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیس ڈال کے ہم نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ لیسن کا جو کچھا پن ہے وہ ہتم ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا مٹن مٹن ادھر ٹو کیجی میں نے مٹن لیا تھا تو اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کریں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کی جو ایک مٹن کی سمیل ہوتی ہے اپنی وہ ہتم ہو جائے تو اس کو بہت اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے جیسے اس کا جو تھوڑا سا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم میڈیم سائز کے دو ٹرماتر ڈال دیں گے کٹ کر کے اور اس میں تقریباً دو سے تین ہری میچیں وہ بھی شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور ٹیبل سپون ہی ہم اس میں کالی میچ کا پاورڈر شامل کریں گے صرف یہ دو انگریڈینٹس ہیں صرف یہ دونوں سپائسز ہیں جو ہم اس میں شامل کریں گے اس کے علاوہ کوئی مسالہ اس کے اندر نہیں جائے گا تو بس یہاں بھی اس کو ہم نے اچھا سے بھون لینا ہے اور پھر ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو ہم نے پریشر دے لینا ہے جیسے یہ گل جائے گا اچھا سا تو پھر میں نے اس کو کڑائی میں ڈال لیا تھا تاکہ یہ اچھا سے بھون جائے تو بس اس طرح سے ہم نے اس کو اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے اگر ہم اس کو پکائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی کڑائی بنیں گے اگر دیسی گھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں آئل بھی شامل کر سکتے ہیں تو بس جی اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے بہت ہی یہ مزے دار اور سپیشل قسم کی ریسپی ہے دو سپائسز کے ساتھ یہ بنتی ہے اور بڑی ہی مزے دار لگتی ہے جیسے ہی یہ تھوڑا سا بھون جائے تو پھر ہم اس میں ایک کپ دہی کا شامل کریں گے اور پھر اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم ڈھاک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور نرم ہو جائے بس اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے ڈھاک کے رکھیں گے اور اگر آپ یہاں پر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میرے پیڈیو ضرور سے بھی پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں تو جیسے ہی یہ اچھا سا بھون جائے گا آئل اس کے اوپر آ جائے گا تو ہم اس میں دو سے تین ہری میچیں جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور پھر اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے اور بس ہر دنیا سے ہم اس کو گانش کریں گے اور یہ جی ہماری مزیدار سی جو مٹن کڑا یہ نا وہ تیار ہے اور بس آپ اس کو نان کے ساتھ سرپ کریں اور انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ